بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو خواتین کے بارے میں بات کرنا ایک عام سے انسانی فطرت ہے جب بات خوبصورت اور پرکشش ہونے کی ہو ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ایسے مرد بھی ہیں جو دلکش ہونے کے ساتھ خوبصورت نظر آتے ہیں خواتین عام طور پر خوبصورت مردوں سے متاثر ہوتی ہیں جو زیادہ بہت زیادہ دلکش ہوتے ہیں ہم نے دنیا بر میں بہت سے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سنا ہوگا جو دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ خوشکش نظر بھی آتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے دس خوبصورت ترین مردوں کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے روبارٹ پیٹسن روبارٹ ہالی وڈ کے معروف ادھاکار ہیں جو ٹوائلائٹ سیریز میں ایڈورٹ کولن کے طور پر نمائی ہوئے 92 فیصد کامل چہرے کی ساخت کے ساتھ وہ یہاں کے سب سے زیادہ پرکشش آدمی ہیں اس کی بہت پیاری نیلی آنکھیں اور دوستانہ سلوک ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کافی ہے وہ 13 ماہ 1986 کو لندن میں پیدا ہوئے ان کی عمر تقریباً 34 سال ہے ان کا نام فوبز کی دنیا میں سو طاقتور ترین افراد کی فیرست میں شامل تھا اس نے کئی مشہور فلموں میں کام کیا جن میں ہیری پورٹر، ڈی لائٹ ہاؤس اور ٹینٹ شامل ہیں ان کی ظاہری شکل کے لیے اس نے بہت سے ایوارڈز بھی جیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے کریس ایونز یہ ایک امریکی ادھاکار ہیں جو معروف کامک فرنچائز میں کیپٹن امریکہ کے کردار کے لیے مشہور ہیں اس کی نیلی آنکھیں اور قاتل مسکراہت اور دل فریف فطرت اسے دنیا کا سب سے زیادہ پورکشش آدمی بناتی ہے کرٹس چوائس اوارڈ، پپل چوائس اوارڈز کے ساتھ ساتھ اکیڈمک اوارڈز کے لیے نامزدگیاں بھی حاصل کی ہیں معروف سیریز میں ایم ٹی وی انہوں نے بہت متعدد تعریفیں حاصل کی اپنی مقبولیت کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ معافضہ لینے والے ادھاکاروں میں سے ایک تھے تیسرے نمبر پر ہے حریتک روشن یہ ایک معروف بہارتی ادھاکار ہیں جو اپنے ڈانس کی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں دس جنوری 1974 قوم ممبئی ہندوستان میں پیدا ہوئے سال 2000 میں اس نے سوزین خان سے شادی کی لیکن 2014 میں ان کی طلاق ہو گئی ان کی ہائٹ تقریباً 8.1 میٹر ہے حریتک 1980 کی دہائی میں بہت سی فلموں اور ایک بچہ ادھاکار تھے اس وقت ہندوستان کے سب سے زیادہ امیر ترین ادھاکاروں میں سے ایک ہیں ان کی پہلی فلم کہونا پیار ہے باکس آفیس پر کامیاب رہی ان کی فلموں میں کوئی مل گیا کرش کرشترو اور سوپر تھرٹی شامل ہیں چوتھے نمبر پر ہے عمر بورکان الگالا عمر ایک ادھاکار موڈل اور فوٹوگرافر ہیں وہ 23 ستمبر 1990 کو دبائی میں پیدا ہوئے انٹرنیشنل پریس کے مطابق عمر بورکان سب سے زیادہ پرکشش عربی ہیں ان کی دلکش بوری آنکھیں پیلے بورے بال اور حیرت انگیز اور پر مجسمہ شدہ چہرے نے دنیا برسے لاکھوں لوگوں کو اپنا مددہ بنایا ہے اسے دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت مردوں میں سے ایک قرار دیا گیا تھا ان کا وزن 70 کلو گرام ہے وہ دبائی کے مشہور موڈلز میں سے ایک ہے پانچویں نمبر پر ہے ڈیویڈ بیکم اس کا شمار دنیا کے بہترین فوٹبال کھلاریوں میں ہوتا ہے ڈیویڈ دو میں 1975 کو برطانیہ میں پیدا ہوئے 1999 میں ڈیویڈ نے پاپ گلوکار وکٹوریا بیکم سے شادی کی جس سے ان کے چار بچے ہیں یہ فیلحال انٹرمیامی سی ایف وے کے صدر اور شریک کے مالک ہیں وہ 20 سالہ کریئر میں 46 سالہ فوٹبال کھلاری نے 19 بڑے ایوارڈز جیتے ہیں ان کی سب سے بڑی کامیابی 19 بڑی ٹافی جیتنا تھی چٹے نمبر پر ہے ٹام کروز یہ ایک امریکی اداکار پروڈیوسر ہیں جو کئی مشہور فلموں میں نظر آتے ہیں جن میں مشن ایمپوسیبل دیمامی شامل ہیں انہوں نے بہت سے گولڈن گلوب نامزدگی حاصل کیے ہیں اور اکیڈمک اوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا ان کی فلموں نے دنیا بر میں 40 بلین ڈالر سے زیادہ کی کمائی کی وہ دنیا کے پرکشش ترین مردوں میں سے ایک ہیں ایک شاندار شخصیت دلکش مسکرہت اور بہترین بالوں کے ساتھ انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں ساتھوے نمبر پر ہے کیم ٹائ ہونگ بوائی بینڈ کے رکن بھی ہیں جو کہ دنیا کے سب سے زیادہ مقبول اور مانگے جانے والے بی ٹی ایس جنوبی کوریا کے ایک گلوکار اداکار اور نگمہ نگار ہیں بی ٹی ایس گروپ نے گولڈن ڈسک ایوارڈز کے کے پی او پی اوارڈز اور میلون میوزک ایوارڈز سمیت متعدد ازازات جیتے ہیں ان کی خوبصورت شکل دلکش انداز اور مقصود سیئر سٹائل ہے یہ سب مل کر اسے دنیا کا ساتھوہ سب سے پرکشش آدمی بناتا ہے آتھوے نمبر پر ہے زین ملک زین ملک بریٹ فورٹ انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور ایک انگلش گلوکار نگمانگار اور کاروباری شخصیت ہے 2015 میں چھوڑنے تک سب سے زیادہ فروخت ہونے والے وہ بوائی بینڈ ڈریکشن کے ممبر تھے ملک نے متعدد ازازات جیتے جن میں ایم ٹی وی ویڈیو میوزک ایوارڈ اور امریکن میوزک ایوارڈز شامل ہے انہوں نے کئی مشہور گانے تیار کیا جس میں ڈسک سیلڈ آن بھی شامل ہے جس کے یوٹیوب پر ایک اشارہ چھے بلین ویوز ہیں 2015 میں انہوں نے امریکی مارڈل گیگی حدیث سے شادی کی اسے اس فیرس کے لیے اس کی خوبصورت شکل جدید داری اور شاندار بالوں کے وجہ سے منتخب کیا گیا تھا نوے نمبر پر ہے کریس ہیمسورٹ کریس ہیمسورٹ ایک اسٹریلوی اداکار اور میڈیا شخصیت ہے یونیورس ٹیلیویجن سیریز میں تھوڑ کی تصویر کشی کے لیے مشہور ہے انہوں نے ایکسٹریکشن مین ان بلیک اور گوست بسٹرز جیسی فلموں میں کام کیا وہ 11 اگست 1983 کو اسٹریلیا کے شہر ملبورن میں پیدا ہوئے سال 2010 میں انہوں نے ایلسا بٹاکی سے شادی کی جس کا 9 فیصد خوبصورت چہرہ شاندار جسم اور سنہرے بالوں والی داری ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ پورکشش مردوں میں سے ایک ہیں دسویں نمبر پر ہے مہیش بابو مہیش بابو ایک تیلگو اداکار پروڈیوسور اور میڈیا شخصیت ہیں جس کا تعلق ہندوستان سے ہے وہ سب سے زیادہ معافضہ لینے والے اور سب سے زیادہ مانگے جانے والے تیل کو اداکار ہیں سال 2005 میں انہوں نے نمبرٹا سے شادی کی جس کی حیرت انگیز آنکھیں ایک رشماتی شخصیت اور ایک مقصود سیر سٹائل ہے جس نے اسے انتہائی خوبصورت مردوں کی فریس میں جگہ دی ہے انہیں نے فلم فیر ساؤت اور نندی ایوارڈ سمیت متعدد آزازات جیتے ہیں ان کے شاندار انداز اور اداکاری کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ مددہ ہیں